نمازکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو میں بات کرنے والے جو جین ویو اور کملا نیرو کولیج جین ویاس یونیورشیٹی اور جو کی این کولیج ہے کملا نیرو جو کولیج ہے کی این کولیج آف وومنز اس کا جو ایڈمیسن پروسیس اور ایڈمیسن کے لیے جو ایلیجیبلیٹی کس قوش میں کیا رہنے والی ہے اور کس قوش میں کتنی سنیٹر رہنے والی ہے اور ساتھ ہی بات کریں گے جو فینس کیا رہنے والے اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے کمپلیٹلی ڈیٹیل سے جانیں گے اور ساتھ ہی دیکھیں گے جو ایمپورٹنٹ ڈوکیمنٹ کیا کیا رہنے والے اس کے بارے میں بات کریں گے تو جو آن لائن فارم فیلپ جو یو جی اور پی جی پی جی اور یو جی کے لیے جو سیمی پروسیس رہنے والا ایڈیسن پروسیس کمپلیٹ ڈیٹیل سے جانیں گے اور سب سے پہلا میں لے چلتا ہوں جو ایلیزیبلیٹی کیا رہنے والی جو فارم فیلپ کرنے کے لیے جو ڈگری کوشت جو کرنا چاہتا ہے ان کے لیے آٹھ سبجیکٹ میں بیتالیس پرشنٹ اور جو کومرش ہے جن کا ان کے بھی بیتالیس پرشنٹ اور جو بی بی اے کرنا چاہتا ہے ان کے لیے پچاس پرشنٹ اور بی اے سی بی اے سی ہوم سائنس یا بی سی اے ان کے لیے آٹھالیس پرشنٹ اور بی اے بی کوم جو ہونر سبجیکٹ سے کرنا چاہتا ہے جس ہونر سبجیکٹ سے کرنا چاہتا ہے اس سبجیکٹ میں پچاس پرشنٹ اور جو ٹوٹل ہی جو ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے آٹھالیس پرشنٹ اسی برکار میں لے چلتا ہوں جو جو پی جی کرنا چاہتا ہے جو اے سی اے مے ایم کوم ان کے لیے کیا رہنے والا ہے تو آٹھ جو اے مے کرنا چاہتا ہے اے مے کے لیے پیتالیس پرشنٹ پیتالیس پرشنٹ اور بھی جو جس سبجیکٹ سے کرنا چاہتا ہے اس میں جو پچپن پرشنٹ رہنے والے اور جو ٹوٹل ہونے چاہیے وہ ہونے سے ہی پیتالیس پرشنٹ کومرس جو اے مکوم کرنا چاہتا ہے ان کے لیے پیتالیس پرشنٹ اور جو سائنس ہے جو اے مے سی کرنا چاہتا ہے ان کے لیے اٹھالیس پرشنٹ ہونے چاہیے اسی پرکار جو اور بھی جو رہتا ہے باقی کے این کالیج اور جو جی اینو دونوں کے لیے سی ایمی پروسس رہتا ہے اب میں لے چلتا ہوں جو ایڈمیسن پروسس کے رہنے والا تو ایڈمیسن آن لائن جو اسٹارڈ ہو چکے جو یو جی کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتا ہے ان کے لیے فارم اپلائی ہو چکے اور ایمی سی ایمی ایم کوم ان کے ریجلٹ جاری ہونے کے بعد میں جو ان کے بھی فارم اپلائی ہونا اسٹارڈ ہو جائیں گے تو پروسس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو آپ کا ایڈمیسن فارم ہے جو کی آن لائن فلپ کیا جا رہا ہے جو اس کی ویب سائٹ ہے www.jnvu.edu.in جو اے سائٹ رہنے والے اس کی سائٹ میں لینک ڈسکرپسن میں بھی دے دوں گا وہاں سے آپ کو جو پریس ایمیسن کے لیے وہاں سے ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے ریجسٹریشن کے لیے جو فارم سٹارڈ ہو چکے لاسٹ ڈیٹ 11 جولائی ہے اب ہو سکتا ہے اس میں ڈیٹ جو آگے بڑے آگے بڑے جو بھی انفارمنس رہے گی آپ کو چینل کے ثروح یہاں اپنے ٹیلیگرام گروپ اور چینل جوائن نہیں کیا تو وہ بھی جوائن کر لیں وہاں بھی بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم انفارمنس ملتی رہے گی فارم فلپ کرنے کے بعد میں جو آپ کی ہارڈ کوپی رہتی ہے اس کی ہارڈ کوپی اور جو بینگو چالان جو اپنے فیس سببیت کیے اس کی جو دو کوپی آپ اپنے پاس رکھتے اور جو فارم فلپ کرنے کے بعد میں جو آپ کے فیکلٹی کولیج جو اسٹیٹیوٹ جس میں آپ نے فارم فلپ کیا ہے اس کولیج میں جو ہارڈ کوپی رہتی ہے پہلے اس میں جمعنے کروانے ہوتی ہے جو میریٹ لسٹ میں نام آنے کے بعد میں جو بھی کولیج اسٹیڈیوٹ رہتا ہے وہاں پہ ڈوکومنٹ فیریفائیڈ کروانے کے لیے جانا ہوتا ہے میریٹ لسٹ جو آتی ہے میریٹ لسٹ جو اس میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے ایک گیس کیٹیگری اور ایک ایسے پیس کیٹیگری ہوتی ہے اس کے بارے وستار سے الگ سے جو فینس سے رہنے والی ہے اس کے ساتھ میں ہی جانیں گے تو گیس کیٹیگری رہتی ہے اور ایسے پیس رہتی ہے ان کی دونوں کے الگ الگ لسٹ آتی ہے جو میریٹ لسٹ آئے گی وہ بھی آپ کو ٹیلیگرام گروپ میں مل جائے گی لسٹ آنے کے بعد میں جن جن کا نام آئے گا انہیں ویسے بھی جو ریجسٹر ان کا موبائل نمبر رہے گا اس پہ بھی آپ کو انفارمنس ویسے مل جائے گی جو میریٹ لسٹ میں نام آنے کے بعد میں جو ڈوکومنت ویریفائیڈ کروانے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ڈوکومنٹ اور ہارڈ کوپی جو آپ کی فارم کے ہارڈ کوپی ہے ہارڈ کوپی اور ڈوکومینٹ ویریفائیڈ کروانے ہوتے ہیں ڈوکومنٹ جو کیا کہے گا چاہیے تو وہاں پہ فوٹو چاہیے گا اور آدھار کارڈ چاہیے گا فوٹو آدھار کارڈ اور جو آپ کے ٹین ٹویلز کی مارک سیٹ مائیگریشن مائیگریشن جو ٹی سی مائیگریشن ٹی سی اور جو زیادی پرنپتر رہتا ہے جو ایمپورٹنٹ یہ بھی رہتا ہے جو سہمینے کا بیتر بیتر ہونا چاہیے یعنی کی جو نیا بنا ہونا چاہیے ابھی تک نہیں بنایا تو وہ بھی بنا دے یعنی کی جو نیو جادی پرنپتر آپ کا چاہیے اور مون لیواز مون لیواز اور جو آئے پرنپتر رہتا ہے آپ کا آئے پرنپتر میں بھی جو تین پیج والا ہوتا ہے تین پیج والا آئے پراند پتر چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو ایک دیکھتے ہیں جو ایک پیج والا اتر میٹرک ساتر پتی والا وہ ویلیڈ نہیں ہے جو تین پیج کا جو رہتا ہے وہ والا آئے پراند پتر اور ساتھ میں یہ دیا آپ نے جو کھیل کود میں یہ دیا آپ کا جو پراند پتر ہے تو کھیل کود کا پراند پتر اور یہ دیا آپ نے NCC یا پھر سکاؤٹس ہے تو سکاؤٹس کا پراند پتر اور بھی جو آپ کی خود کی جو ایک امیند رہتی ہے جو بینک ڈائری اور ایک گرامین جو پراند پتر ہوتا ہے جو جین ویو میں گرامین یہ دی کوئی جو ڈویلت آپ نے دی گرامین اسکول سے کی ہے تو وہاں کا گرامین جو پراند پتر ہوتا ہے اس میں آپ کو پانچ پرشنٹ کا ایکسٹر جو بینیفٹ ملتا ہے اور گرامین پراند پتر رہتا ہے جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہے اس ٹائپ میں رہنے والا ہے اس کو آپ ایمیتر سے لا کے وہاں پر جو آپ گرامین اسکول ہے جہاں کی وہاں کی جو سرپنچ ہے ان کے سائن کروا کے وہ بھی ساتھ میں سبمیت کرنا ہوتا ہے تو یہ یہ ڈوکومنٹ رہنے والے اور ان کا پہلے جو ویریفائیڈ کروانے ہوتی ہے فوٹو کوپی جو آپ کو ویریفائیڈ کروانے ہوتی ہے جو ریجلٹ لیسٹ میں نام آنے کے بعد میں جو آپ کی اسٹیٹیوٹ جو فیکلٹی کولیج ہے کی اینت کی این یا پھر جینیو ہے تو جینیو وہاں پہ آپ کو جو بھی اوپیس ہے جو فیکلٹی اوپیس ہے وہاں پہ آپ کو ڈوکومنٹ ویریفائیڈ کروانے ہوتے ہیں ویریفائیڈ کروانے کے بعد میں جو آپ کی ہارڈ کوپی اور ڈوکیمنٹ ویریفائیڈ کروانے کے بعد میں جو آپ پہ جو کمیٹی رہے گی وہ کمیٹی جو جن کا بھی فارم ہے وہ ویریفائیڈ کروکے کر کے جن جن کا ویریفائیڈ ہو گیا ان کی بھی جو لسٹ ہے جو آن لائن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی وہاں پہ بھی تین کولم میں دیکھنے کو ملتی ہے جس میں فیسٹ جن کا لسٹ میں نام آ رکھا ہے اور سیکنڈ جن کا لسٹ میں نام آ رکھا جنہاں ڈوکومنٹ ویریفیڈ کروا دیئے اور تھرڈ جنہاں لسٹ کا نام آ رکھا ہے ڈوکومنٹ ویریفیڈ کروا لیکن اس میں کچھ اسیو رہ گیا ہے تو ان کے لئے الگ سے رہتا ہے جنہاں ڈوکومنٹ ویریفیڈ کروا دیا ہے ان کے لئے جو لسٹ واپے آن لائن سو ہو جاتی ہے وہ ہونے کے بعد میں ان کا لسٹ آنے کے بعد میں انہیں فیس جو سببیت کرنے کی جو سالان جو جو رہنے والا ہے وہ وہاں پہ اویلیبل کر لیتے ہیں فیس جو آپ کو ڈپوڈٹ کرنے کے بعد میں فیس کا جو آپ کو اپسن دے دیتی ہے وہاں سے آپ افیسیل سائٹ رہنے والی وہاں پہ فیس ڈپوڈٹ کرنے کا جو جو آن اویلیبل ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ کو فیس ڈپوڈٹ کرنے cinque سے فنس ڈپوزیٹ کرنے کے بعد میں پھر واپس انہیں جو فنس اور جو آپ کے اورریزنال ڈوکومنڈ لہیں گے وہ وہاں پر ویری فائیڈ کروانے ہیں اور اورریزنال ڈوکومنڈ وہ وہاں پر جو فیکالٹی رہے گئے آپکا اسٹوٹ جو طول جو کین او relação اور پر آپ کو اوریزنال ڈوکومنڈ اور فنس ڈپوزیڈ کی جو فنس ریسیٹیٹ ہے وہ وہاں پر آپ کو جو فرائی heft کروانے ہوتی ہے وہ کروانے کے بعد میں جو آپ کی فینس رہنے والے لوگ ساتھ دن سبمیت کر سکتے باقی ڈیٹ جو بڑھتی ہے اس کا بھی آن لائن آپ کو وہاں پہ دیکھا دیتا ہے جو لاسٹ ڈیٹ کیا رہنے والی اس کی بھی جو فینس میریٹ لسٹ آئے گی اس ٹائم ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر لیں گے وہ ہونے کے بعد میں کلاس وائز اور سیکشن وائز جو لسٹ رہتی ہے وہ کولیج اور فیکلی جو نوٹی سپورڈ ہے وہاں پہ وہ اٹیج کر دیتے وہاں سے آپ دیکھ سکتے باقی یہ پروسس رہنے والا اس کے بعد میں جو سیکنڈ لسٹ آتی ہے سیکنڈ لسٹ کا بھی یہ دی جو فیش لسٹ جن کے آئی ہے اس میں جو کتنی سیٹ ہے اس کا الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر رکھا ہے چینل پہ آپ وہاں سے ویڈیٹ چینل پہ جو ویڈیٹ کر کے وہاں سے دیکھ لیں سیٹ جو وہاں پہ کھالی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے واپس دوبارہ سے ایک سیکنڈ لسٹ نکالے جاتی ہے سیکنڈ لسٹ میں ہی سیمی پروسس رہنے والا سیکنڈ لسٹ کے بعد میں تھرڈ لسٹ ایسی جو لسٹ نکالتی ہے اور لاشٹ میں جو جینیو آپسن دیتا ہے جو پہلے آؤ پہلے ہو سکتا ہے اس بار جو آپسن دے یا نہ دے پسلی بار بھی دیا اس سے پسلی بار بھی آپسن دیا تھا جو بعد میں بھی جو جنہوں نے فورم کیا ہے سبھی بھی سبھی کیلئے آپسن دے دیتا ہے کہ جو پہلے آئے گا جو سینٹ جو خالی رہے گئی اس میں جو پہلے آئے گا پہلے ڈوکومنٹ ویریفیڈ کروا کے ان کے ایڈمیسن ہو جاتا ہے ابھی بات جو ایمپورٹنٹ ڈوکومنٹ کی ہو گئی اور ایڈمیسن جو پروسس رہنے والا اس کی ہو گئی فورم کیسے فلپ کرنا الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہے اور کس کورس میں کنی چینیٹ اور فینس رہنے والے اس کا بھی ویڈیو الگ سے بنا رکھا ہے چینل پیس پہ آپ ویڈیٹ کرے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور بھی کوئی سے سمدھ جانکاری ادھی رہے گئی ہے آپ کو ادھی اور بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ باکس میں بات آ دے آپ کو وہاں پہ ریسپونس مل جائے گا اور ٹیلیگرام گروپ اور چینل وہ جوائن کر لے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم انفورمنس ملتی رہتی ہے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک لیے جائے ہیں جائے بار